بنیادی سوال وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت حمدیہ در حقیقت ہے کیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جماعت حمدیہ کا اگر اگر ایک تعرف کرانا ہو تو کیسے کروایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ دراصل بہت ہی بنیادی سوال ہے اور بہت قصیح سوال ہے لیکن میں جیسا کہا گیا ہے ایک مقصر سا تعرف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے حقیقی اور سچے اور اصلی اسلام کا دوسرا نام احمدیت ہے ان دونوں چیزوں میں ہرگز کوئی فرق نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس غرض سے قائم فرمایا نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غرض سے قائم کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اسلام کا نقشہ جو بدل گیا اس کی اصلاح کی جائے اور حقیقی احمدیت کا اور اسلام کا حقیقی پیغام احمدیت کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلائے جائے اور اس کو ساری دنیا میں غالب کیا جائے تو اسلام کی احیاء نو کی اس عالم گیر تحریک کا نام احمدیہ ہے جماعت احمدیہ ہے اور احمدیت اسی کا نام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں غلبہ اسلام کی خدای تکتیر کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر قائم فرمایا ہے یہ تحریک بانی جماعت احمدیہ حضرت اکدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی آپ اٹھارہ سو پینتیس میں قادیان میں پیدا ہوئے اس کے بعد اٹھارہ سو نواسی میں ایٹی نائن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس جماعت کی بنیاد رکھی اسلام کا دفاع کیا اسلام کے خلاف اطرازات کے جوابات دیئے کتابیں لکھی اور ہر ممکن ذریعے سے اسلام کو پیغام پہنچانے کی پوری جانفرشانی سے کوشش فرمائی انیس سو آٹھ میں جب آپ کا رسال ہوا تو اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہ سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ خدای تحریک ہے اور قائم رہنے والی تحریک ہے اور ترقی کرنے والا پیغام ہے اس لیے میرے مرنے کے بعد خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت میں الا من حج نبوت ایک خلافت کا نظام جاری ہوگا چنانچہ یہ باتوں کے مطابق یہ نظام جاری ہوا ایک کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوتا رہے جن کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا رہا اور آج اللہ تعالیٰ اکفل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام سیدنا حضرت برزہ مسرور احمد صاحب خلیفت المسید خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز اس عالمگیر جماعت کے روحانی سربراہ بھی ہیں اور خلیفت المسید بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تقدیر سے مقرر فرمایا ہے جماعت احمدیہ قادیان سے چروہ ہوئی گمنامی کی حالت میں اس کا آغاز ہوا لیکن خدائی وعدوں کے مطابق یہ ترقی کرتی گئی اور آج اللہ تعالیٰ اکفل سے دنیا کے ایک سو پچانویں ملکوں میں یہ جماعت قائم ہے اور اس کی تعداد کروڑوں میں ہے جو ہر روز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں احمدیت ہے گیا تو جیسا میں ارز کر چکا ہوں احمدیت حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے اور اسلام کی اصلی صورت کو احمدیت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جب زمانہ گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ بعض چیزوں کے اوپر غبار تاری ہو جاتا ہے کچھ ان کی حقیقت نظروں سے اجل ہو جاتی ہے کچھ مسک کر دی جاتی ہے کچھ بھرا دی جاتی ہے تو یہ وہ دور تھا جس کی ساری کیفیت ہمیں اس زمانے میں نظر آتی ہے جو دور آخرین تھا اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کو مسیح مہد کے طور پر احمدیہ کے طور پر مقرر فرمایا اور آپ کے ذریعے سے احیاء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تین بڑی باتیں ہیں جن کا خاص طور پر سمینہ بڑا ضروری ہے احمدیت نے دنیا کو ایک زندہ خدا کا تصور پیش کیا خدا حیو قیوم ہے لیکن اس کا ایک زندہ تصور احمدیت نے پیش کیا اللہ تعالیٰ دائمی قدرتوں کا مال خدا ہے حیو قیوم خدا ہے سچے وعدوں والا خدا ہے اور وہ خدا ہے جو اپنے فرستادوں کی ہمیشہ تائید و نسرت کرتا ہے قرون بالاخر کامیابی عطا کرتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے تو یہ زندہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جس منصب پر فائز کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو بھی سنتا ہے یہ تصور سچے معنوں میں اور حقیقی معنوں میں احمدیت کے ذریعے اور حضرت بانی السلسلہ علی احمدیت کے ذریعے دنیا کو عطا کیا گیا اور اس کے نمونے زندہ تازہ پہ تازہ نمونے آپ کی زندگی میں منظر آتے ہیں جو لوگوں کے لئے ازدیاد ایمان کا مجھے دوسرا پہلو ہے احمدیت نے دنیا کو ایک زندہ رسول عطا کیا ایک ایسا رسول جو خاتم النبیین افصل النبیین سب سے عالی سب سے افصل سب سے مکمل اور ایک ایسا رسول ہے جو روحانی لحاظ سے ہمیشہ زندہ ہے اس کی روحانی تائیدات اور برکات ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہیں اسی لئے جماعت احمدیہ کس پیغام کے علم بردار ہے کہ آندرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی بھی روحانی نعمت مل سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملے گی آپ کے ذریعے سے اس کو عطا ہوگی تو یہ وہ پیغام ہے زندہ رسول کا جو احمدیت نے دنیا کے سامنے پیش کیا پھر تیسرا پہلو ہے کہ احمدیت نے دنیا کو زندہ کتاب کا تصور دیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا غیر محرف لفظی الہام کا کلام ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے مکمل کلام ہے لیکن احمدیت نے اس رنگ میں اس پیغام کو پیش کیا کہ لوگوں کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس قرآن سے اپنی ہدایت حاصل کریں اور جو چیز بھی پوانے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو دی جائے گی تو یہ قرآن اس میں ہرگز کوئی نہ نسخ ہے نہ اس میں کوئی دبدیلی ہے اور نہ اس کا حصہ ہرگز کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو اسلام نے احمدیت نے دنیا کو زندہ خدا زندہ رسول اور زندہ کتاب کا ایک تصور پیش کیا جہاں تک جماعت احمدیت کی عقائد کا تعلق ہے یہ بات بھی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن مخصر اگر ذکر کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین بنیادی باتیں ہیں چن کو احمدیت نے بڑے نمائع طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا پہلی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کا مسئلہ ہمارے غیر مسلمان غیر احمدی مسلمان بھائی وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت ہونے سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں پر وزندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں وہی حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے جبکہ جماعتہ مدیہ کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید و حادیث اکل و نقل کے دلائل کے نتیجے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر رسول تھے اور بشریت کے تقاضے کے مطابق آپ بھی اپنے وقت مقررہ پر ان کا وصال ہوگا اس لیے ان کے دوبارہ آنے کی صورت نہیں ہوگی بلکہ ان کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا اور دوسرا بنیادی اختلافی عقیدہ یا اختلافی مسئلہ جو جماعتہ مدیہ کا ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں یہ ایک تفصیل چاہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے غیر عمدی مسلمان بھائی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تشریف اور غیر تشریف ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اب گویت نبوت کا دروازہ کلیتاً مصدود ہو گیا ہے کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز نہیں آسکتا لیکن جماعتہ مدیہ اللہ تعالیٰ اکفل سے قرآن مجید اور حادیث اور عقل و نقل کے نتائج دلائل کے نتیجے میں اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اسی بات کو پیش کرتی ہے کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آئندہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر روحانی برکت اور انام مل سکتا ہے جس میں امتی نبوت کا انام بھی شامل ہے لیکن آپ کے وجود سے ہٹ کر کوئی بھی انام نہیں مل سکتا کوئی بھی خیر و برکت انسان کو نہیں مل سکتی یہ وہ تصور ہے حقیقی سچا ختم نبوت کا جو جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور آخری بات یہ ہے کہ غیر ہمارے احمدی مسلمان بھائی یہ اقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو ان کی اصلاح سے آسمان سے حضرتیسہ علیہ السلام اتریں گے گویا ایک وہ رسول جن کے ہم بہت عزت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وجیحن فی الدنیا والآخرہ بھی فرمایا لیکن انہیں رسولاً الہ بنی اسرائیل بھی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آخر امت کی اصلاح کریں گے ہمارا اقیدہ یہ ہے قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق کہ جو آنے والا مسلح ہوگا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوگا آپ کا ایک امت ہی ہوگا اور اسی فیضے ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر کھڑا کرے گا امام مہدی بنائے گا تاکہ وہ ساری امت کی اصلاح کرے اور ساری دنیا میں اسلام کے سالمگیر پیغام کو پہنچائے تو یہ خلاصتاً اس سوال کا جواب ہے کہ احمدیت کیا ہے اور احمد کی امتیاز یہ قائد کیا ہے